ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی تجاوز ان امتی ما بس بسد بھی صدورها مالم تعمل و مالم تتقلم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت سے ان چیزوں کو معاف کیا ہے جو دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں لفظ بس بس ہے یہاں تک کہ آدمی جو دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں بس بس سے پیدا ہوتے ہیں اس کو اللہ نے معاف کیا ہے یہاں تک کہ وہ عمل نہ کرے یا اس کا اپنی زبان سے ہزار نہ کرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من نهجن اللہ و اکلو به قرینو من الجن و قرینو من الملائک قلو انت یا رسول اللہ خان و ادی ولیکن آنا للہ فأسلم بلا یامرن اللہ بخیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ عنہ کہ تم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے یعنی تمامی انسان ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اس کا ساتھی قرین کے معنی میں ملا ہوا تمہارا ایک ساتھی فرشتوں میں سے اور ایک ساتھی جنوں میں سے لگا دیا صاحبہ رہے ہیں فرون اللہ کے آپ کے ساتھ بھی ہے میرے ساتھ بھی ہے ایک فرشتہ ہے اور ایک جن ہے یعنی شیطان لیکن میرا ساتھ جو جن ہے میرے ساتھ جو شیطان ہے وہ اللہ نے مجھے مدد کی ولیکن آن اللہ علیہ اللہ نے اس کے مقابلے مجھے مدد کی ہے فأسلم میں محفوظ رہتا ہوں مجھے کہا اب نفسان نہیں کر سکتا ولا یعمرو بالخیر مجھے برائی کو کنے مجھے اچھے ہی کم جاتا ہو میرا جو شیطان ہے تو آسی جو باب ہے وہ باب البسوسہ بسوسہ کے معنی جو ہے جو آواز آہستہ آہستہ جیسا جھنکار کے آواز آتے ہیں بسوسہ جھنکار کے آواز کے بجاتے رہتے ہیں آہستہ جھن 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 آواز آتے ہیں وہ اسی آواز کو بسوسہ کہتے ہیں اور جو بار بار ہو بسوسہ کے معنی بار بار جو خیال انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تب یہاں اس کی حققت معلوم ہو گئی کہ انسان کے ساتھ اللہ نے ایک فرشتہ اور ایک شیطان لگا دیا ہے پیدا ہی اس طرح پر ہو تو فرشتے کو ملہی ملخیر کہتے ہیں اچھی بات کا دل میں ڈالنے والا اس کو وصوات و شر شر کا خیال پیدا کرنے والا تو جو خیالات ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں اس کی اقسام چاری نکی حاجز کہ کیا تھی بات خیال آیا اور چلے گیا بس اچھا ہے برا اس کو کوئی امیدرل ٹو گوڑ اور بیڑک آیا اور چلا گیا خاتر وہ بار بار آن لگا اچھا ہے برا بار بار آ رہا ہے خاتر کہتے ہیں حاجز خاتر اٹنشن دی رہا ہے آدمی آ رہا ہے اور جا رہا ہے تھوڑا سا انہیں اٹنشن دیتا ہے کیا ہے وہ کون تو خیال ہے اچھا ہے برا اس کو حدیث نفس کہتے ہیں حدیث نفس کیا ہے کہ وہ اس کی طرف اٹنشن دیا ہونے بس تیسرے گریڈ میں چوتھے گریڈ میں ہم ارادہ کیا ہونے اچھا ٹپ کرنا برا ٹپ کرنا جو بھی کرنے کا اچھا ہے برا دو بھی کھلیا ہونے چوتھا ہم کہتے ہیں پانچوہ عزم ہے اینے کرنے کا پختہ ارادہ کلیکٹ پڑھا ہونے کرنا چمہیں وہ اچھا کرنا ہے برا کرنا پانچ گریڈ ہے جو خیالات ہمارے دلوں کے در پیدا ہوتے ہیں اس کے پانچ گریڈ بھرکیے گئے ہیں تو جو حاجث ہے خاتر ہے حدیث نفس ہے برے کے بارے میں ہے اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے امت سے معاف کر دیا ہے کہتے میں برے خیال آؤ کیا ہونے 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 آرہے جا رہے ہو ارادہ کیا ہے تو گرفت ہوگی اس کی ہم میں نے ارادہ کرنا عزم کے معنیے کرنے کا عزم ہے یہ تو دل کا عزم ہوا ہم عزم کیا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں ایگزیکیوٹ کرنا کیا ہے جو ارادہ کر لیا اور کر جتا سکے ہو تو یہ پانچ چیزیں ہیں تو اگر اچھائی کے بارے میں ہیں اچھائی کا ہم نے ارادہ کیا ہے اس وہ سواب ملے گا مجھے وہ کرنا تھا ارادہ کر لیا مشکل آگئی اب نماز کے لئے کہا دینا نماز ہوگی سواب ملے گا نماز ہے نماز پڑھنے کے لئے آیا تھا دیکھ نماز جس ہوگی پورا سوالہ صادقی ہے پیسی طرح اذا یلتقین المسلمانی بی سیفیہما القاتل بنقتل سنات دو مسلمان تلواریں لکھی آپس میں ملتے ہیں قاتل بھی جہنم میں جائے گا مقتول بھی جہنم میں جائے گا اللہ لوگ قاتل تو جائے گا مقتول بھی اس کو ختل کرنے والے تھا وہی کہا نہیں اس کا ارادہ تھا کہ نہیں مقتول کیا کرے پاہ بچھا رہا مقتول کیا نہیں کرتا ہے اس کا ارادہ تھا اس کی طلوار چلی پہلے اس کے وقت ہی نے انہیں ختل ہو گئے رہے انہیں اس کی طلوار چلی پہ انہیں ختل ہوتا تھا واقعی نہیں تو ارادوں پر بھی تو عظم جو ہوتا ہے اس کو ضرور اکرس کی جائے گناہ کے عظم پر نیک کام کے عظم پر اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے تین دو سب مافہیں حاجز خاطر حدیث نفس ہم پر جو ہے نیک ہے جو ہے سواب ملے گا عظم پر تو سوابی ملے گا عظم پر تو ضرور اس کو سواب ملے گا گناہ کے عظم پر اللہ تعالیٰ جو ہے گرفت کریں گے بندوں کو ارادہ کر لیا تھا اگر نہ ہوتا تو کیا کرتا تھا کیا تھی بھی روکہ اٹھائی نہیں تو کرتا تھا گناہ تو یہاں جو ہے وہ یہ بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اس امت کے ساتھ یہ ہے ان اللہ تجاوزن امتی ما بس وسط بھی صدور ہا ان کے دلوں کے اندر کیا بھی جو خیالات پدا ہوتے رہتے ہیں تو اس کو اللہ نے مانک کر دیا تمہیں وہ کیا خیال آ رہا ہے تمہارا حدیث نفس اٹھائی نہیں شروع کرے ہاں اس کے بعد پھر تمہیں اس کا برائی کی طرف گئے ارادہ کر لیا تم نے سلسلہ شروع جاتا ہے تو اس لئے پہلے ہی مرحلے کے اندر جو ہے جو برا خیالات کو آدمی دبائے پہلے ہی چھوڑ دے یہ برا رکھنے چھوڑ دے آدمی اس کی طرف توجہوں مت کرو خاص طور پر نماز کے اندر یہ حدیث وہ ساری ہیں اب یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں تو ہر انسان کیلئے اللہ تعالیٰ نے ایک پرشتہ اور ایک شیطان لگا دیا آئے کیا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی ہیں میرے ساتھ بھی ہیں ولیکننی آننی علی اللہ نے مجھے مدد کی ہے تو لفظ کہا ہے اسلام ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے تو مسلمان ہو جن شیطان مسلمان نہیں ہوتا تابع ہوا ہے اسلام کے معنی ہے تابع داری یہ میرے تابع میں آگیا ہے واللہ یامنن بلخیر مجھے برای کو من دے سکتا ہونے اللہ کو تو ہر ایک کے ساتھ ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رجیس میں آتا ہے اللہ کے رسول جو ہے شب براتی حضرت عائشہ کے باری تھی آئے آکے جو دیکھے دیکھ کر جو ہے دم خیال آئے کہ آج اس کی رات ہے اللہ تعالیٰ مخفرت کرتے ہیں کہ کبرے میں آئے ہے حضرت عائشہ کی باری تھی پھر تھوڑی دیر پانچ پھر لیٹ کر فوراں اٹھے چلے گا ان کو میری باری میں کہاں گے ہوتاں انسان فتری ہے اور عورت ہے تو کپڑے گپڑے پہلے کے دیکھے تو دوڑتے دوڑتے چلے گئیں لگل قبرستان گئے وہاں پھر جلدی سے آکے سو گئیں سانس پل آوا کہ آئیسے تیرا شیطان تجھ کو بھائکا ہاں کیا میرے سے شیطان ہے ہاں ہاں ہر ایک ساتھ شیطان لگا پھر آپ کے ساتھ بھی ہیں ہاں میرے ساتھ بھی ہیں لیکن میرا شیطان میرے تابے میں آگیا ہے پھر شیطان تجھ کو بھائکایا کہ میں تیری باری میں کیا تُو بدگمان ہوئی کہ میں تیری باری میں خیانت کروں گا دوسرے کے باری میں دوسری عبرت ہو جاؤں تو پھر اس بات بولتا ہے کہ آج جو ہے اسی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ قبیل مذر کے بکریان آئیں بہت بکریان تھیں ان کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں آج اسی رات ہے تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے شیطان تو اس لئے شیطان سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے تو یہ کس طریقے اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں کس طریقے بہت خیالات پیدا ہوتے ہیں تو آدمی جس کو رہا دیتا ہے وہ چلنے والا ہوتے ہیں اچھے خیالات پر رہا دیا اب اس کے پر اچھا ہی برا ہی کے بات شریعت کا حکم لینا پڑے گا ہمیں تمہارا دل میں کیا اچھا کرتے ہیں بڑت کیسا تھے مجھ کہا کہ اچھا دیکھا تمہنا اچھا دیکھا نہیں شریعت کی پوچھو یہ اچھا کرنا ہے شریعت کے در ہائے کے نہیں کرنے کا کام میرا جان فاتح دینا نہ کتا ہے اب وہ ہائے کیا نہیں پوچھو تمہیں بہت سے لوگ ہیں مجھے آمنہ بہت اچھا دیکھتا ہے تو مجھے آمنہ کیا اچھا دکھتا ہے نا شریعت کا حکم کیا ہے کیا اللہ کی رسول فرما گئے ہیں کیا اللہ کی رسول کر کے گئے ہیں دیکھو تو اصل چیز کسورٹی کا ہے شریعت اس کو چھوڑ کر تیمہ مجھے اچھا دیکھ رہا ہے ہم اچھا دیکھ رہا ہے کیا کیا اچھا دیکھتے ہیں کرتے بیٹے تو چلنے والی بات نہیں تو جو بھی ہم کو کرنا ہے تو انسان کے ساتھ دو چیزیں لگی ہی تو ایک جو ہے خیر کا محرک ہے ایک شر کا محرک ہے کہ دونوں انسانتات لگی تو بہت بیلنس کر جانا ہے ہم لوگ اس کو دباتے رہنا اس کی باتوں پر نکل بہت بھٹی چل رہے کبھاتا ہی تو بیچ seeing condition ہی تو وہ کری چلا گیا چل بیش لگے جنمد شądہ سکتا ہیں تو ہم لوگا سے یہنل ساکتا ہے مثلا میں یہ ساolan رہا خ注意 محرک ہے اب بہت 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 آ BER�lä رہا بہت 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 بیش سن تا بیش Pہنچ تا 찍 whisktποین لگودے سے منٹھا ہی تو بہت 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 بک کی گو کوئیس سرا�� Shake의ے اور جیچ لگوجودے اب آپ اٹھ گئے تو ٹھیک ہے آپ نہیں اٹھیں تو انہیں بلتے ہیں سبق سلا تو ابھی رات بھوت ہے سو جا سو جا سو جا جرہا تھبک سلا تھی برو اور طرح سے اے اب بہت ہے مہ آپ کہا جانا لیو تو ہیار پڑھتا ہوں ہیار پڑھتا ہوں دیکھو یہ روز پریکٹیکل چیز ہے یہ کوئی تیرانٹیکل چیزیں یہ روز آ رہا ہے تو انشاءاللہ ربجی سے آئیں گی تو جو ہے اس لیے شیطان سے پناہ مانگتے رہنا ہے ہر وقت شیطان سے پناہ مانگتے رہنا ہے بے شمار دعا ہے اللہ نے کہا ہی شیطان سے پناہ مانگنے کی یہ پڑھتا ہے شیطان سے ذریعہ شیطان سے پناہ مانگنے کی یہ اندریج بیٹھے میں نے کہاں بھار نہیں بھار تو بہت ہے اور اندر والی سیٹی میں بچے رہے تو بس کافی ہے تو جو خیر کا یہ ہے ملہ ملخیر خیر کا بات ڈالنے مالا ہے تو یہ خیر ہے یا نہیں ہے تو بہت سے لوگوں نے اچھا سمجھ کے بہت ساری غلط چیزوں کو رواز دے دیا اس کو بیدرتے کہتے ہیں ایک دو نہیں پوری سنگی بیدتا تمہیں پڑھتا ہے یہاں سما تک بیدتا تمہیں دوبے میں تو کسروٹی کیا ہے شیطان کو دین کا سیسا مجھتا فرمایا اور عمل کرنے کی توفیق الحمدللہ رب اللہ السلام علی رسول الكریم ربنا تنا فی الدنیا حسنتم وفی اللہ حسنتم وقین عذاب اللہ ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا و ترحمنا لکنن من الخاصرین ان اللہ ملائک تسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمن فلو علی بسلم و تسلیما سلاةً دائمتاً مقبولتاً سبحان ربک رب لیزتی اما یسیفون و سلامنا للبسلین والحمدللہ